ہلو نمسکا دوستوں کیسے ہو آپ سب آج میں آپ لوگوں کیلئے ایک بہتی مہتبون ٹوپک لے کہا ہوں اور اس کے بارے ہم ڈسکسن کرنے والے ہیں بسیکلی آپ لوگوں نے ترکمینستان کا نام سنا ہوگا جو کی ایک سینٹرل ایسیا کی مہتبون کنٹری ہے تو اس کنٹری کے بارے ہم جانیں گے اس کے اندر کیا کچھ گھٹرا آجگل جو کی ہمارے لئے ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے وہ ہم دیکھنے والے ہیں دوستوں اگر ہم بات کریں تھوڑا سینٹرل ایسیا کے بیکگراؤنڈ کی یعنی کہ ہم بات کر سکتے ہیں اتری سے مدھے ایسیا کے نام سے ہم جانتے ہیں سینٹرل ایسیا کے اندر بسیکلی اگر ہم دیکھیں تو وہ کنٹری ہی ہیں جو کسی ٹائم پر دوستوں یو ایس ایس آر یعنی رسیا کے اندر آیا کرتی تھی اور اس میں سے ترکمینستانے کی ایمپورٹنٹ کنٹری ہیں سینٹرل ایسیا کے اگر ہم بات کریں تو اس میں تجاکستان، ترکمینستان، افغانستان، کجاکستان، کرگستان یہ جو اسطان والی کنٹریز ہیں نام سے یہ وہاں پر آتی ہیں تو ابھی کیا نیوز میں چل رہا ہے؟ کیوں اتنا بوم بنا وہاں ہم دیکھتے ہیں؟ آپ لوگوں نے ایک نام سنا ہوگا کئی بار یا نہیں سنا تو میں آپ کو بتاتا ہوں گیٹوے ٹو ہیل، نرک کا دروازہ یا پھر سائننگ آف کاراکن کے نام سے تو بیسکلی دوستو ہے کیا کہ جو ترکمینستان ہے، اس کی کیپٹل کا نام ہے ایسگاباد اور ترکمینستان کے نورتھن ایریے کی طرف یعنی ترکمینستان کا جو نورتھن پارٹ ہے جسے آپ وہاں تو رسیا کی سائیڈ وہاں پر ایک ڈیجرٹ ہے، ایک مروز تھل ہے، اس کا نام ہے کاراکن ڈیجرٹ اور دوستو اس کاراکن ڈیجرٹ کے اندر کیا ہے؟ بڑی ماترہ میں گیسے ہیں ہم پوپ آئے جاتی ہیں ایریت کے اندر بڑی ماترہ میں گیسے ہیں، ایون اگر ہم دیکھیں تو دوستو پورے کے پورے سینٹرل ایسیا میں ہی بڑی ماترہ میں ریسورسز ہیں یہی نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں جیسے افکانیستان ہے نا، وہاں پر بھی بڑی ماترہ میں نیچرل گیسے پائی جاتی ہیں افکانیستان کے لئے تجاکستان، ترکمینستان، ان میں سب ہی کنٹریز میں تو وہاں پر کہہ دوستو، اسے کاراکوم ڈیجڈ کے اندر کہہ 1971 سے ایک کھڑا تھا، ایک ہول بناوا تھا زمین کے اندر بڑا سا اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے ریجن ہی ہے کہ جو وہ کھڑا تھا وہاں سے میتھین گیس ہے وہ نکل رہی ہے یعنی وہاں پر زمین میں نیچے میتھین گیس تھی اور وہاں سے نکل رہی تھی اور کچھ اگیاد کارنوں کی وجہ سے وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے تو ابھی دیکھا جائے تو وہ گھٹا ایسی بات نہیں کہ سرکار کو پتا نہیں تھا اس کے پیچھے دیکھو الگ-لگ تھیوریز ہیں جیسے کچھ کنٹریز ہیں یا کچھ جوگروفرز کا یہ کہنا ہے کہ اس زمانے میں جو تدہ کس ترکمینستان ہے سوری وہ ہمارا کس کے اندر آتا تھا تو USSR نے وہاں پر آگ لگا دی تھی وہ الگ-لگ تھیوریز ہیں لیکن کوئی بھی ایسا سائنٹیفک پروف ہمارے پاس ہے نہیں لیکن اس میں جو خاص چیزیں ہیں وہ یہ ہے دوستوں کہ اس کھڑے کے اندر ایک تو میتھین گیس کا ریساو ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے دوسرا آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ کافی لمبے ٹائم سے جل رہا ہے تو دوہو کہیں نہ کہیں نیچرل ریسورس ہیں ان کا لوس ہو رہا ہے کیونکہ بھی یہ ہماری ایرث پر نیچرل ریسورس کا ہے لیمیٹیڈ ہیں اور پچاس سالوں سے فری فوکٹ میں جل رہا ہے تو ہماری نقصان ہو رہا ہے تو اس لیے ترکمنیستان کی گورنمنٹ نے یہ ڈیسیڈ کیا ہے کہ اب ہم اس گھڑے کو بند کریں گے دوستوں اتنے سالوں تک اس گھڑے کا کافی زیادہ یوز تھا وہاں پر ٹیوریزم کے طور پہ تھا یعنی بڑی ماترہ میں ترکمنیستان میں ٹیوریزم جاتے تھے ٹیوریس جاتے تھے اور وہ اس گھڑے کو دیکھ کے آتے تھے کہ دیکھو کیسے اس میں آگ لگی ہے اور اسی کو نرک کے دروازے یا گیٹ وے ٹو ہیل کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کو کاراکوم آف سائننگ کے نام سے بھی جانتے ہیں یا سائننگ آف کاراکوم یعنی کاراکوم دیرزٹ کی وہ چمک ہے ایک ترکیس ہے کیونکہ وہ دن رات کے ہیں جلتا رہتا ہے تو یہ کچھ سے چیزیں ہیں جو آپ کو وہاں پر لیے دھوڑی دھان رکھنے ہیں ایک جام کی لیات سے بھی اب دیکھو سرکار کیوں بند کرے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ سرکار کا ٹارگیٹ ہی ہے کہ بھئی کیوں ہم ہمارے نیچر لیسوریس کو ویسٹ کر رہے ہیں اب اس کھڑے کو بند کریں گے اور اس گیس کا ہم یوٹلائزیشن کریں گے اگر ہم بات کریں تو دوستو میتھین ہے وہ ایک گلوبل وارمینگ کے لیے ذیمہ دار گیس ہے دیکھا جائے تو میتھین گیس ہے وہ موٹے طور پر جو جانور ہوتے ہیں ان کے دورہ پروڈیوش کی جاتی ہے یعنی جانور کے ہیں بھائی پروڈیک جب نکالتے ہیں تب میتھین گیس کا پروڈیکشن ہے وہ ہوتا ہے سرجن ہے امیسن ہے ہوتا ہے لیکن میتھین گیس یاد اکھنا کاربن ڈے اوکسائیڈ سے بہت زیادہ خطناک ہوتی ہے گلوبل وارمینگ کے لیے تو کچھ سائنٹیسٹ ہیں وہ آج کس گلوبل وارمینگ کے پیچھے بولیں گی کہیں نہیں کہیں وہ گیس کا ریسہ ہو بھی مانا جا رہا ہے کیونکہ میتھین گیس کے ہیں گلوبل وارمینگ کے لیے ذمہ دار ایک میجر گیس ہے تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ جو فیکش تھے جو میں نے آپ کو بتائیں اب دیکھو اس کے فائدے کیا ہوں گی اگر ہم بات کریں ترکمنیستان میں کیا نقصان ہوگا دوستو نقصان کی اس میں کوئی کچھ نہیں ہے فائدہ ہی ہونے والا ہے کیونکہ ہمارے نیچرل ریسورسز کو کیا ہم یوڈلائز کریں گے تو اس سے کہیں نہ کہیں کہیں ہماری ارد کے اوپر جو ریسورسز ہیں ان کے اوپر کئی دباب ہے وہ کم ہوگا تو اور وال ہمیں اس کا فائدہ ہی ہونے والا ہے پلس میں دوستوں آگے آنے والے جنریشنز ہیں ان کے لیے بھی بہت بینیفیٹ رہے گا کی ریسورسز کو ہم یوٹلائز کر پائیں گے اور سسنیبل ڈیولوپمنٹ کے لیے بھی کہیں ہمیں ریسورسز کو کہیں ایفیسنٹ ویہ میں یوز کرنا ہوتا ہے تو یہ تھی ایمپورٹنٹ آج کی ڈسکسن میں اور دوستوں ایسے ہی ویڈیو کے لیے آپ چینل کا بیل آئیکن ہے اس کو دبانا بلکل مت بھولیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اسی کے ساتھ آپ کو ویڈیا کیسا لگا اس کے ریگارڈنگ آپ کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور آگے مجھے کس ٹیپ کی ویڈیوز لانی ہے تو آپ اس کے بارے میں ریکمنٹ ہو کر سکتے ہو میں امید کروں ہا اور کی ویڈیوز آپ کے لیے ڈیلی لے کے آبا تھنک یو